ایک آرکشن اور ایک جاڑ سماج ہمارے لوگ لڑائی کے بارے میں بہت لوگوں کو نہیں جو ساماج اکار تھے اور اب پہلا آدمی انہوں نے آرکشن کی بات چھیلی تھی سر چھوٹوں دان میں اگر آپ اتحاس پڑھو تو آپ کو پتا جائے انہوں نے انیس سو پچپن تر پتیش کی کہ سب دی آرکشن گرامیڈ چھیل کے لوگوں کا ہونا چاہیے جو ٹی ایم بنے گا آئی پی ایس ہوگا میں کچھ نہیں پتا ہوگا تو پرشاست کیسے چلے گا کیونکہ یہ سوچتی گرامیڈ چھیل کے لوگوں کی لیے آرکشن بنٹے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے منڈل کمیشن کہ وہ ان جاکیوں کو ان کارنوں سے پچھڑی جاکیاں مانی جائیں کسان جاتی ہیں اب وہ چارٹوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا ہوں کڑوی بات لگے گی آپ میں سے کئیوں کو سنسنی گاؤں میں آپ کو پتا ہے سنسنی گاؤں کس کا ہے کون جانتا ہے وہ وہاں گیا ہم بچڑے ہیں ہم تو راج گرانے ہیں پھر گیا پٹی مانڈل کمیشن کی ریپورٹ جاڑ کیسے رہ گئے پٹیا لگیا ہمارے یہاں آتا ہے تمہارے یہاں آتا ہے کہیں اور جاتا ہے تب تو پتا چلتا ہے جاڑوں کا حال کیا ہے منڈل کمیشن کی ریپورٹ برق میں لگی رہی اس نے اس منڈل کمیشن کی ریپورٹ کو لاغو کیا سرکار میں آج تک نہیں ملا جتنا ہماری سرکار میں تھا میں ڈیپٹی منیسٹر تھا جنہوں سے چنانجیت کے آئے تھا وہ ڈیپٹی منیسٹر تھا دو ہم تھے ایک ستپال ملک تھا ایک ناتورہ جب منڈل ریپورٹ لاغو ہوئی منڈل ریپورٹ کو کس نے پڑھا تھا مادول میں نے مجھے بلا کے گھر پہ کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کو لاغو کرو جب گھوشنا پتھر میں نے لکھا تھا میں تھوڑا پڑھا لکھاؤ اس نے بلا کے کہا تو کچھ بھی کرو منڈل ریپورٹ لاغو ہونے سے پہلے چارٹوں کو شامل کرواؤ ہم لوگوں نے کمیٹی بنائی دیوی لال جی کو اس کا دیکھش بنایا کہ منڈل منڈل کی ریپورٹ نہ عجید سنگھنے پڑھی نہ دیوی لال دیوی لال تو تو پتہ مینشن میں آئیں جگڑا ہو گیا دیوی لال کا ناش ہو گئی ہماری سرکار گر گئی منڈل کا چارٹوں نے کیا دو سو بس سے تو یہاں سونی پر شنگ کا ورود کر رہا تھا میں گاؤں میں جاتا تھا میں سمجھاتا تھا کہ دیکھو میرے باپ پیدا ہوا تھا اور وہ وہاں پیدا ہوا تھا وہاں سے میں جس کالج میں پڑھا تھا میں اپنی کہانی بکھاؤں اٹھائیویٹ سے ایچی پی یو پی ریٹائل ہوا ہے کرمبیر چار ایمبیسٹر ہیں ان میں ان میں میرے گاؤں کے لڑکوں سے زیادہ عقل تھی میں جانتا ہوں میں ان کے ساتھ پڑھا تھا سونے کی چمت لے کے پیدا ہوا تھا یہ ان کو فائدہ تھا پلائنگ فیلڈ اس سمیں کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ آدھے گھنٹے تو سب سنتے تھے پھر جب میں نکل رہا ہوتا تھا وہ ہاتھ پکڑ کے الگ لے جاتا تھا للو تو تو ہمیں دس سال بعد ہماری قوم کو یہ سمجھ میں آئیے جب میں کہتا تھا کہ آرکشن کا ویروت مت کرو بڑی گلت فیمی ہے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ عجید سنگھ کے وجہ سے نہیں ہوا اس کی وجہ سے نہیں ہوا بات یہ دیکھئے ہم آرکشن دلایا دیکھ بیجے سنگھ مکھے منتری ہوتا تھا پوری ڈیلیگیشن جات مہنسان پہ ہو گیا یوپی میں ہوا راجستان میں ہوا ہریانہ میں نہیں ہوا بلو you're not you're not backward جو لڑائی آپ مکلڑ رہے ہونی چاہیے وہ ہو گی جیسے جیسے لڑائی بڑائی دیکھئے ہمارا سماج ہے ہمارے سماج کے سان میں دیکھئے کتنا بھی پڑی لگتے ہوں سین سٹیفنس کاللج ارے چھوڑے یار جاٹی ہی تو ہے سمجھ رہے ہمارا پریسپشن یہ ہے آپ پنچاتے بنیدی ہیں ان کا جرہ پتہ لگا لو کون ہے ایک دیکھتار اس لیے کرتے ہیں لڑکے چاومین کھا رہے ہیں کسی نے آواز اٹھا ہی بیٹا ہو گھر کا کسی نے کہا کوئی نیتا ہے کھڑا ہو کے بولے گوتر کا سوال آتا ہے گوتر کیا ہے گوتر گوتر وہاں سے چودری چرم سے نے اس کہا کہ یہ وہاں سے پہلکیاں کتا ہے اب آپ میر سے کہو آگرہ میں بسی مجھے ہوتا کہہ دو تیبتیاں بتا دو مجھے جھاکڑ بتا جو بستیاں ہیں وہاں آکے بسی نا تو کہیں تو ہمارا بزرگ کا اس نے گاؤں بسا ہے یہ تو نہیں ہے بچوں کو مار دو کھر کچھ چیزیں بری لگ رہی ہوگی میں جانتا ہوں ہندو کی پاکستان بھی تھی راجہ میں ہندر پتا نہیں انیس سو سال میں کوٹو رام رہے اس کے سرحیات جات کیا ہے جات جات مسلمان کی ہے جات سیکھوی جات کمیونٹی ہے تو وہ جات ہیں سب سے زیادہ بہت دھرم میں کون لوگ ہیں جات سیکھ کون بنے جات تو کیا بات کر رہے ہو سیکھوی شاہ سنگھ اللہ دل میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ نظر کرتے ہو تو ان چیزوں پہ بھی سوچیں ورنہ تو ہم لوگ بھاشن دیکھے چلیں وہ کوئی سوچنا چاہیے اور دیکھیں میری ایک وہ ہوتے تھے الو الو ارے ہاں چودی سال میں بھی ختم ہی کرنا ہوں بہت جانتی تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا ریاض کو کرنام تراؤں گا تو ہم میر سے کہنے لگے میں نے ان سے مزے لے رہا تھا میں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ آپ گئے تو یہیں سے ہوگے کہیں تو میں ہمارے پودھو جو نے بتایا کہ ہم تو رات کی دوتے کئی جاتوں کو یہ غلط فہمی ہے یہ کہتھوں گا تو مجھے فاسی لگا کہ جات پر میں نے ان سے مزا کیا آپ جاتتے ہیں پر اس کا دوسرا مقصد تھا کھوکر جاتے ہیں جو بچ کے بھاگ بائے وہ ہریانہ میں آگے کھوکروں کھوکر نہ ملے گی وہ ہیں جنہوں نے گزنی کو لٹا تھا نہ شکا تھا وہاں کا راشپتی پاکستان کا اس کا نمی کیا ہے میرے جارت وہاں کا راشپتی وہاں کا میں صرف انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے نہیں تحریب جو اپنے احتیاز کو نہیں جانتی وہ قوم زندہ نہیں رہتی جو اب جو لڑائی ہیں ہمارے سامنے دیکھی بہت چنوکیاں بیٹی بیٹی کا سنبان کیا اس نے اس نے ہمارا سب اچھا کر دیا ایک کمزوری ہے کہ ہم سنکتے روپ سے اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوئے سمال میں ہر چیز کر دیا پر جو ہماری بھی کمزوریاں ہیں اور اسی اس میں آپ جیسے ساتھ چاہتے ہیں کہ مجھے بہت سے بہت ہوگی اور میں موید کرتا ہوں آپ کو مجھے سکتے ہیں آپ کی کتاب پترکا ہے بہت بڑا پت چھوڑتی ہے ہندوستان تائیس میں ستائیس میں نے پترکا چلائی جو ہاتھ بڑے بڑے اپڑوں میں ایڈیٹر ہیں مجھے یہ تو ٹھیک ہے نوکھری بہترکا پیدا ہمیں چودری ساتھ پیس آتا ہے میں نے پترکا چلائی ان کی تکوار تھا اسی اٹیاس بنا ہمس کا بہت چیز آلٹرنیٹیو پترکا آج چھے دیکھ بہت اچھی پترکا ہے تو ان پترکاں کی ستریا یا بیٹھیں میری تو ملاقات بھی نہیں ہوتی ان سے تو اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے بہت ضروری ہے اب مجھے لگتا ہے کہ سندے شاہ آگیا کہ کھڑ چلو میری بات ختم ہو گئی اور میری بات شاید کچھ لوگوں کو اچھی لگی ہو یا بری لگی موسیقی موسیقی